دیکھئے جہاں تک اس آرڈر کا تعلق ہے جو آج مکر سنکرانتی کے لیے نکالا گیا تھا ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے جہاں کہا گیا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ ایک ریلیجیس پریکٹس ہوگی ایک پرٹیکلر کمنٹی کی منز ہندو ایزوں میں یہ پریکٹس ہوگی لیکن جمعو کشمیر میں میجارٹی مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں میں یہ پریکٹس نہیں ہے دیکھئے جہاں تک تعلق ہے ایڈمنیسٹریشن کا ہے ایڈمنیسٹریشن کو ایڈمنیسٹریشن کے طور پر کام کرنا چاہے ان کو یہ نہیں ان کو کلیریجی نہیں بننا چاہے وہ ایک خاص مذہب کی کلیریجی اگر بنے گی تو پھر تو یہاں جو ایکسٹریمیزم پھیلنے کا وجہ ہی وجہ ہے یہ ایک آزاد ملک ہے یہاں ایک ڈیموکریٹک سیکولر ملک ہے ہر ایک کو اپنا مذہب اپنانے اور نبانے کی پوری چھوٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے اور ان حرکات سے ان کو کچھ نہیں حاصل ہوگا وہ کرے جس مذہب کے لوگوں کے مذہب میں یہ ہے وہ کرے اور جن مذہب کے لوگوں کے مذہب میں یہ نہیں ہیں وہ نہیں کریں گے کوئی مجھے کوئی بھی فائدہ ہے اس کا بتائی جی سورج اور چاند اور کوئی ہمیں کیا ہے اس کے ساتھ ایز الطاب بغاری میں کہتا ہوں اگر الطاب بغاری کو کہے گا سوریا نمسکار کرو میں نہیں کروں گا مجھے کوئی بھی سرکار ہوں 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 گے پر آگے اس کریں مجھے میری درخواست ہو گی اسcommerce کچھ اسٹری یہاں گا اس مجھے ایک وقت کچھ رکھائیں گے اور اگر 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 کی بہت متقریب کیا ہے then they should be prepared for the results for which they will be responsible لوگوں کی جذبات سے کھیلیں گے پھر یہ responsible ہوں گے یہ نہیں چاہتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں شانتی ہو آپ کہتے ہیں people کی بات چھوڑو میں نے آپ کو اپنی بات کہی میں مسلمان ہوں میں کیوں کروں گا why should I دوسرے لوگوں کی بات چھوڑو میں تو خود اپنا کہتا ہوں as a muslim I am provoked کسی کو انٹرپنس کی اجازت نہیں ہے ہم نے اس ملک میں اور آپ کو یہ بتا دوں آپ کو مت لگ رہا ہوگا کہ ہم سیاست دان ہیں اور سیاست ہم نے اپنا مذہب نہیں گر بھی رکھا ہے سیاست بعد میں پہلے ہم جس دین پہ ہیں ہم اس دین کے پیروکار ہیں اور اگر کوئی ہمیں بلدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی وسادت سے میں وقت کے حکمرانوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کا جو کانسٹوشن ہے اس کے پریامبل میں لفظ سیکولر جو ہے اس کو منشن کیا گیا ہے ویری ایکسپلیسٹلی یہ جو جس طرح کا اگر یہ سرکولر جو انہوں نے پاس کیا ہے گورنمنٹ نے کہ سوریا نمسکار کرنا پڑے گا باقی چیزیں کرنا پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ آرٹیکل 14 15 25 کے خلاف ہے ہندوستان کے آئین کے تو یہ سارے سرکولر آپ کس سے پوچھ کرے کر رہے ہیں یہ پہلا پوائنٹ ہے میرا دوسرا آپ کی وسادت سے میں تمام ایمپلائی کمیونٹی جو ہماری ہے چاہے ان کے یونینز ہے ورکر باڈیز ہیں ان سب کو میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا آپ کو مرنے کے بعد بھی جواب دینے آج آپ کے مذہب پہ زخم پہنچایا جا رہا ہے ہم اس میں ہندو مسلم یا فرقہ وارانہ کچھ ایک انگل جھوڑنا نہیں چاہتے جو ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے مجھے آپ خدا رہا ایک بات بتائیے کہ کوئی اگر نون مسلم نون ہندو آدمی ہے اس کو آپ بول رہے ہیں سوریا نمسکار کرنے یہ کہاں کی صداقت ہے یہ ان ساری چیزوں کی ضرورت کیا ہے why are you trying to impose your ہندو نیشنلزم upon other people upon other citizens this is objectively condemnable اور میں اپنی طرف سے ان سارے لوگوں کو بول رہا ہوں ہمارے employees کو بول رہا ہوں آپ کو ڈرنے گھبرانے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے آپ سیدھی طریقے سے اس کو مسترد کریں you tell them in black and white that we are not going to participate in all this یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ وہ flag جو تھا وہ flag ceremony جس میں انڈیا کا نیشنل flag جو ہے جگہ جگہ لہرہایا گیا یہ voluntary act ہوتی ہے یہ کسی کوئر آپ binding نہیں کر سکتے ایک ملازم پہ جو بچارہ 30,000,000,000 کے لئے نوکری کر رہا ہے اس کا LOIAL اس تنخہ پہ چل رہا ہے جب اس وقت بھی میں نے ان ساری union سے بات کی انہوں نے کہا سر ہمارا روزی روٹی ہمارا livelihood اسی سب پہ چلتا ہے we cannot take this stand but collectively as a nation I am telling them we are standing behind them they should not feel that they are alone I will take to the streets میں LG منوشنا کو بول رہا ہوں یہ ساری چیزیں یہاں نہیں چلنے والی ہے this is not gujarat that you will impose your nationalism you will impose your brahman hegemony upon other people you will ask them to do surya namaskar آپ نے مجید بند رکھی ہوئی ہے کرونا کے لئے اور آپ یہ طرح اس طرح کی object جو communalism ہے وہ practice کر رہے this unabashedness shamelessness کی بھی کوئی limit ہوتی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں میں آپ کی وسادت سے اپنے تمام ملازمین کو جمہو کشبیر کے بولنا چاہتا ہوں i would be the first one to join you on the streets nobody is going to perform this surya namaskar very explicitly we are saying it دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں بنیادی طور پہ creator کی عبادت ہوتی ہے اور creation کی عبادت نہیں ہوتی ہے اور سورج چاند وغیرہ یہ سب creation ہے creator نہیں ہے اور اللہ تکی ذات ہی وہ ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے جہازہ ہم لوگ اس حکم نامے کو صرف اس حد تک مان سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوگا کرنا چاہے یا پھر exercise کرنا چاہے اس حد تک تو جائز ہے صحیح ہے لیکن اگر یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اسلامی فریضہ ہے کہ ہم لوگ چاند سورج کو مانیں creator کی creator کی ان کو حصیت دیتے تو یہ جائز نہیں ہے قطع جائز نہیں ہے بلکہ شریعت و ناجائز ہے تو جائز ہے اگر اس کو مذہبی بنیاد بنائے جائے تو یہ ناجائز ہے چاہہے